بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن بہرحال جہاں جس ملک کے اندر اتنے بڑے بڑے مسائلوں ہم کہتے ہیں کہ یہ کل جو ہوا آئشہ گلالائی والا مسئلہ یہ شاید چھوٹا مسئلہ ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے خان صاحب نے اب سے تھوڑے در پہلے ایک انٹرویو میں پہلا رسپونس رسپونڈ اس کو کیا ہے پہلی دفعہ اس کے اوپر اپنا جواب دیا ہے اور آئشہ نے جو الزامات لگائے ہیں اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو امیر مقام نے استعمال کیا ہے نون لیگ کے ہات ہوں وہ استعمال ہوئی ہیں یہ خان صاحب نے کہا ہے اور یہ کہ بہت ساری اور بھی باتیں انہوں نے کی بہرحال ہم اس پہ نہیں جائیں گے اور پروگرم میں ضرور ڈسکس کریں گے لیکن کس طرح سے کیا یہ جو الزامات ہیں یہ چھوٹے الزامات ہیں یہ بہت بڑے الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کس پلیٹ فارم پہ ہونی چاہیے کس کر کے ہونی چاہیے خان صاحب کے جو رسپونس ہے ان کا ان کے فوری بعد آج براہ راست ہمارے ساتھ آئیشہ بھی م موجود ہیں آئیشہ گلالائی ایم این اے ہیں نیشنل ساملی کی رکن ہیں بہت بہت شکریہ منظر حسن صاحبہ پاکستان تیرے کے انصاف کی رکنے قومی ساملی ہیں بہت بہت شکریہ جناب زیادین صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ایڈیٹر بھی ہے رہے ہیں اور بہت سینئر صاحبی ہیں تجزیہ نگاہ رہے ہیں لاس بٹ نوٹ لیسٹ ہمارے بہت محترم اگین وسط اللہ خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ ڈان نیوز پہ بڑا مقبول پ جیت صاحبی ہیں بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا دو جیت صاحبی لیکن آئیشہ میں سب سے پہلے آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک تو بڑا مشکل ہوتا ہے کسی عورت کے لیے اس طرح کی بات کرنا جب سے آپ اس املی کے اندر آئی ہیں آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ آپ پبلک میں آکے یہ بات کریں کہ آپ کے ساتھ ہیرسمنٹ ہوتی رہی ہے لیکن یہ محض الزامات تو نہیں ہیں کیونکہ پاکستان کے مقبول ترین رہنما کے خلاف آپ یہ الزام لگا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو آسمہ انہوں نے ایک بات کی ہے آج عمران خان نے بھی بات کی ہے اور پی ٹی آئی بھی کرتی رہی ہے یہ باتیں فواد چودری وہ آدمی جو کہ عمران خان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتا رہا آج ان کا سپوکس پرسن ہے ٹھیک ہے تو وہ خود یہ چیزیں بتاتے رہے ہیں جو چیزیں میں نے جس کے طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ سے ملی ہیں پھر کہتے ہیں کہ افتخار وہ اقبال زفر جھگڑا سے ملی ہیں گورنر ہاؤس میں سازش ہوئی ہے پھر کہتے ہیں پانچ کروڑ پچاس کروڑ نون لیگ جو ہے وہ مجھے کوئی مجھے پاناما کی وجہ سے مجھے وہ گرانا چاہ رہی ہے تو میں کہوں گی کہ اگر میں نے کوئی آپ پارٹی ہی اگر میں پارٹی ہی آپ کی چھوڑ دیتی تب بھی آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچنا تھا اس ٹائم پہ کہ آئیشہ گلالے ایک سٹنگ ایم این اے آپ کی پارٹی جو کہ ہمیشہ جس نے جس کے اوپن لوگ گواہ ہیں کہ میں نے کوئی نہ میں جھوٹ بولتی ہوں نہ میں نے کوئی غلط بیانی کی ہے پولیٹکس میں میں نے صحیح کو صحیح کا غلط کو غلط کا اور اگر میں اس پوزیشن پہ اس ٹائم پارٹی صرف باقی وجہات کے وجہ سے چھوڑ دیتی کی پی کے کرپشن کے اوپر چھوڑ دیتی تب بھی آپ کو بہت بڑا نقصان ہونا تھا تو میں نون لی کی وجہ سے اپنے کیریکٹر کے اوپر یا ایسی چیزیں میں بیان کروں گی تو یہ میری سمجھ سے بالاتا رہے کہ ایک عورت ایسے کیسے کر سکتی ہے جب اس کو پتا ہے کہ کونسیکونسز کیا ہوں گے معاشرے میں کتنا مشکل ہوا کتنے دن سوچا آپ نے کیونکہ پہلا میسیج آپ کہتی ہیں کہ آپ کو دوہزار تیرہ میں آیا اور آخری آپ کو دوہزار سولہ میں آیا جولائی دوہزار سولہ میں ایک سال لگا آپ کو اس کے بعد آپ غائب بھی ہو گئی لیکن ایک سال لگا آپ کو کیا آپ آئیں یا چار سال لگے آپ کو کیا منظر عام پر آئے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ میں بیسیکلی اپنے آپ کو ایک میں پولیٹکس میں بچپن صاحب دیکھ لیں میں پانچ سال کے عمر سے جب میں بہت چھوٹی تھی اس وقت سے میں مختلف سپیچیز سپیچ فورم پہ آل پاکستان ڈیبیٹ کامپیٹیشن میں میں حصہ لیتی تھی پیپلز پارٹی میں بینظر بھٹو آپ رحمان ملک سے پوچھ لیں آپ ناہید خان سے پوچھ لیں فرطالعہ باور سے پوچھ لیں کہ بی بی جو تھی میں اکیس سال کی تھی لیکن جس طریقے سے میں بات کرتی تھی وہاں پہ بی بی نے مجھے بیٹی کہا اور انہوں نے مجھے نیشنل اسیمبلی کی سیٹ ٹوینٹی ون یئرز میں دے دی جس کو اے آر وائی جو کہ بکا ہوا ہے میرے خیال سے پتہ نہیں انہوں نے تحریک انصاف سے کتنے پیسے لیں اے آر وائی نے اور کاشف آباسی نے وہ کچھ اکیس سال کی عمر میں انہوں نے ریزرف سیٹ الیکشن کمیشن کے پاس وہ موجود ہے حالانکہ میں اکیس سال کی تھی پشاور کے الیکشن کمیشن کے پاس پھر میں پی ٹی آئی میں آئی میں مجھے یہ آئی آئی شاہ آپ کو یہ جو آپ نے الزامات میں اسی کے اوپر آ رہی ہوں یہ تو بڑا مطلب مشکل کام ہوگا آپ کے لیے کہ آپ اپنے رہنما کے اوپر چھوڑ سکتی تھی آپ پارٹی یہ اپنے الزام کیوں لگا دیئے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے الزام میں نے اس لیے لگایا کیونکہ جو مجھے شوق پہنچا تھا وہ میں نے بتانا تو تھا نہ قوم کو اگر میں اپنے دل میں رکھتی اس چیز کو تو اس سے مجھے پین ہو تھا اس سے مجھے تکلیف ہوتی اور میری فیملی کو بھی پتا تھا اکتوبر دو ہزار تیرہ میں مجھے میسج ملا اور اس کے بعد پارٹی میں جس طریقے سے یعنی میں نے جس طریقے سے اس کو میرے پاس سارا ریکارڈ بھی موجود ہے جس طریقے سے میں والد صاحب کو اپنے لے کر گئی اور بھائی کو لے کر گئی وہ شاید وہ اکیلے ملنا چاہ رہے تھے والد اور بھائی کو میں ساتھ لے کر گئی ان کا موٹ شاید پھر خراب ہو گیا اس وقت تو یہ ابھی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کب کی بات ہے یہ دوہزار تیرہ کی بات ہے اور شادی وغیرہ کی بھی ہنٹس دیتے رہے باتیں کرتے رہے بےہودہ میسجز بھی بھیجتے رہے یہ مختلف قسم کی چیزیں آتی رہی وہ یہ کہتے ہیں کہ شادی کی پیشکش آپ کی طرف سے ہوئی آج انہوں نے ریسپونڈ نہیں کیا اس کو انہوں نے کہا جانے دے میں اس پر بات نہیں کرنا جاتا وہ اس پر ریسپونڈ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ میں نے جب انہوں نے اس قسم کی بےہودہ میسجز پھیجے اور اس قسم کی انہوں نے کیونکہ میں تو لکھی کے جلسے میں سے پہلے میں نے سپیچ کی وہاں پہ اور وہاں پہ جب میں نے سپیچ کی تو میری سپیچ میں تو لوگ موجود تھے جب ان کی سپیچ کی باری آئی تو اس ان کی سپیچ کے وقت لوگ شاید بورو کر جانے لگے مجھے نہیں پتا کہ ان کی اب کیا مسئلہ ہے میں اس لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ شاید وہ کچھ ان کو مسئلہ ہے اب یہ نہیں کہ عمران خان ہی اس ملک میں ایک واحد لیڈر ہیں ہم بھی انشاءاللہ امرجنگ لیڈرز میں سے ہوں گے یہ نہیں کہ بس اللہ نے ایک عمران خان کو ہی اس دنیا میں پیدا کیا ہوئے کہ آپ لوگ ہنسے ہیں کہ اگر میں سپیچ تو میں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں میرے والد صاحب ایک پروفیسر ہیں آپ نے کوئی شادی کی پیشکش نہیں کی خان صاحب کو اور انہی وان کی انہوں نے کہا کہ مجھے اکیلا ملے میں اپنے والد صاحب اور بھائی کو لے کر گئی ان کا موڈ خراب ہو گیا اس چیز پر میرے والد صاحب نے کہا کہ میرے والد صاحب پروفیسر ہیں پختون ہیں لیکن وہ اس چیز کو آرام سے کیونکہ ہم بھی پتا ہے کہ معاشرے میں اس چیز کو پبلک نہیں کرنا چاہیے اور ایک پارٹی میں میں ایم اے نہیں تھی تو وہ آرام سے ہینڈل کرنا چاہیے میرے والد صاحب میرے بھائی دونوں کو میں لے کر گئی انہوں نے کہا کہ آپ کیا مسئلہ ہے آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں وہ ادھر ادھر کرنے لگے اس میٹنگ کے بعد دوبارہ اس میٹنگ کے بعد دوبارہ انہوں نے بےہودہ میسیجز بھیجے مجھے اور مجھے منٹل ٹورچر میں میں ممتلا رہی اس کے بعد پھر جس طرح سے پارٹی میں مجھے ڈسکارج کیا گیا یعنی میڈیا سیل میں ایک سنٹرلائسٹ کیا گیا دیکھیں وہ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ میں اتنا ہوتا اس وقت تو آپ اسی وقت چھوڑ کے چلی جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کی پارٹی ہے وہ کہتے ہیں اگر میں ہوتا تو میں تو فوراں چھوڑ کے چلی جاتے ہیں یہ بات تو اب یہ کریں گے کر نہیں سکتے ہیں میرے سامنے یہ بات انہوں نے میں نے میرے والد صاحب نے بہت آرام سے اس چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی کہ آپ چاہتے کیا ہیں مقصد کیا ہے آپ کا کیونکہ پارٹی کا لیڈر ہے پارٹی کی میں ایم این اے تھی اس پارٹی میں میں نے رہنا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے اور میں نے پولٹکس کرنی تھی میں کوئی عمران خان کے لیے نہیں آئی تھی میں پولٹکس کے لیے آئی تھی میں اس ملک کے لیے آئی تھی اس کے بعد ہم نے جب میں نے پارٹی میں پلیٹ فارم سپیچ کا موقع لینا چاہا اس پہ ایک جلسے میں عمران خان نے میں نے ان سے کہا ہمارے سندھ کے ایم این اے گبائیں میں نے عمران خان سے کہا مجھے سپیچ دیں عمران خان نے میرے سامنے زرتاج گل کو کہا کہ ادھر آئیں آپ سپیچ کریں وہ میرے علاقے بنوں کی رہنے والی ہے اس کو اپنے سپیچ کا موقع دے دیا مجھے آپ نہیں دے رہے پھر میڈیا سل کو سنٹرلائز کیا گیا جو بڑے چینلز ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ تو اتنے بڑے مطلب پلیٹ فارم پہ آکے اتنے بڑے میری بات سنے نا کور کمیٹی میں سارے ایم این اے موجود میرا نام صرف نہیں تو یہ کیوں مجھے ڈسکارج اس طریقے سے یعنی آپ کا خیال ہے کہ وہ میڈیا سل کرنے تھے کہ آپ کی ٹرمز کی اوپر آ جائیں نہیں میری میڈیا سل میں میڈیا سل میں جس طریقے شیری مزاری نے اس کو سنٹرلائز میڈیا سل بنایا پہلے تو ہمیں خود فونز آتے تھے میرے لیے بھی یہ مشکل ہے یہ سوال کرنا کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی عورت اس طرح بات لے کے آتی ہے تو یہ آسان کام اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ ہیریسمنٹ کی کمپلینٹ کریں اور یہ تو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے پلیٹ فارم کے آپ ثبوت کیونکہ آپ میڈیا کے اوپر آئی ہیں اور میڈیا پہ آپ ثبوت نہیں دیں میں آسما صاحبہ میرا مقصد بیسکل یہ تھا آسما یہ فورم انہوں نے میڈیا ہی چوز کیا لیکن ملزا حاصل صاحبہ یہ آپ خود ایک خاتون ہیں یہ جو الزمات ہیں یہ ایک عورت جب لگاتی ہے ہمارے سب کے ساتھ سب عورتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے اتنی حمد نہیں ہوتی کہ ہم آ کے بات کریں بلکل ٹھیک بات ہے میں عورتوں کے ساتھ بلکل مسائل ہوتے ہیں جو قواتین باہر نکلتی ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اپنے فیکٹس جو ہے نا وہ صحیح ہونے چاہیے جب آپ کے فیکٹس ہی ہوں گے نا تو آپ کی بات جو ہے ساری قوم ساری دنیا اس کو بلیف کرے گی اب یہ کہہ رہی ہیں دوہزار تیرہ میں مجھے خان صاحب نے میں ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی ان کا نام ویمن ونگ میں ریزرب سیٹ میں کیسے آیا ان کو بھی پتا ہے میں آپ کو سب بتاتی ہوں میں فیکٹس میں بات کروں گی یہ تو کبھی ایک کا سکرپٹ پڑھ لیتی ہیں کبھی دوسرے کا پڑھ لیتی ہیں اور کنفیوشن خان صاحب ان کو جانتے بھی نہیں تھے خان صاحب ان سے واقف بھی نہیں تھے دوہزار تیرہ میں جس وقت جنرل الیکشن ہوا اور اس کیمپین کے دوران خان صاحب جو تھے وہ گرے اور وہ ہاسپٹلائز تھے وہ اپنے جو ان کو چوٹ لگی تھی اس سے ریکاور کر رہے تھے جب ان سے یہ اس وقت کیا کر رہی تھی الیکشن کے بعد کہ یہ پٹیشن فائل کی انہوں نے ہائی کورٹ میں اپنی کلیگ کے اگینس جن کا نام ان سے اوپر تھا ساجدہ ذلفقار ان سے اوپر ان کا نام تھا انہوں نے ان کے پہ اگینس پٹیشن فائل کی اور ان کو ڈی فریم کرنے کی کوشش اگر یہ غلط ہوتی تو کسی اور رستے سے آتی نا کوٹ میں نہیں جاتی تھی نہیں میری بات سنیں اگر کوٹ میں گئیں تو یہ کیس ہاری اور انہوں نے وہ پٹیشن واپس لی اور ساجدہ ذلفقار کا نمبر 3 پہ نام رہا اور ان کا نمبر 4 پہ نام رہا اور یہ وہاں پر یہ اس وقت یہ کر رہی تھی یہ خان صاحب ان کے ان سے واقف بھی نہیں تھے جب یہ یہ الیگیشن لگا رہی ہیں سو یہ الیگیشن جو ہے یہ وہ تبدید کر رہی ہیں بارال دیکھیں انہوں نے پٹیشن فائل کی کہ نہیں کی میں نے ان سے بات کی فون پہ ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کی کلیگ ہیں یہ آپ کی کلیگ ہیں یہ ان کا نام پی ٹی آئی نے دیا ہے ریزرفٹ سیٹ پہ پارٹی سیلیکٹ کرتی ہے پارٹی نے ان کو وہ چیمبر آف کومیز انہوں نے پشاور میں فارم کیا وہ بزنس انٹرپنیور وومن ہے یہ چوائز پارٹی کی ہوتی ہے کہ وہ اسے ایک صوبے چھوٹے صوبے سے یہ ہمیشہ کلیم کرتی نہیں کہ میں میرا تعلق فاتا سے جبکہ ان کا تعلق بننود سٹی سے ہے ساری عمر یہ رہی پشاور کے اندر سو فاتا کو ایکسپلوائٹ کرنے سے چیزیں نہیں ہیں یہ تو ویسے کوئی جواب نہ ہوا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں آسما اگر انہوں نے اتنا بڑے لیڈر پہ جب الزام لگا رہی ہیں اور یہ اس میڈیا کو الیکٹرونک میڈیا کو یوز کر رہی ہیں جبکہ انہوں نے چار سالوں میں میں ویون ونگ کی پریزیڈنٹ تھی یہ میرے سامنے بیٹھتی تھی یہ پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنٹ سننے آسما یہ آتی تھی آپ کے پاس فورم موجود تھا آپ ہمیں آکے کہتی ہم ان کے ساتھ خواتین پارلیمنٹیرینز تھی میں پریزیڈنٹ تھی یہ مجھے ہاں کہتی ہیں کہ یہ مجھے شکایت ہے یہ مجھے پارٹی سے شکایت ہے یہ مجھے چیئرمنٹ سے شکایت ہے یہ میرے سامنے یہ تو میں ابھی ان سے پوچھنے پہ کہ ان کو شکایت کی تو وہ کیوں حل نہیں ہوئی یہ اگر ان کے پاس پروس دے تو یہ ایڈیس اور وہ زندے دے دیتی بکل میں آپ نے جواب دیئے بکل میں فورم موجود ہے آپ ان پر چھوڑ کے زیادہ صاحب آپ کی اجازت سے کیونکہ ان کو جانا ہے اگلے بریک کے بعد تو میں ان سے بات کرنوں وسط آپ کیا دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے آئیشہ کی بات سنی آپ نے منظر صاحبہ کی بات سنی آپ میڈیا بھی کل سے دیکھ رہے ہیں ہم کس طرح سے اس ایشو کو لے کے چل رہے ہیں اور کس طرح سے ہمیں لے کے چلنا چاہیے تھا دراصل اچھا میں ایک ہی اس کیپسول میں یہ بات کر دوں گا اس لیے کہ آپ کے پاس بہت سے لوگ ہیں آپ نے اپنی بات کہنے کا موقع نہ ملیا آپ نے اپنے دن سے پہلے دن سے سن رہا ہوں جب انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی اور اس سے پہلے ایک چینل سے ٹیلی فون پر پرسوں دوپیر کو شاید انہوں نے انکشاف کیا تھا پہلی بار تو مجھے خاصا وہ تھا شوق لگا کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا زیادتی ہو رہی ہے اور پھر مسلسل میں انہیں ظاہر ہے کہ مختلف چینلز پہ سنتا آ رہا ہوں دو تین سوال ہیں میرے زہن میں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا جو عورت اور مرد کی جو حمایت والا کوئی کیمپ میں اس کا چکر نہیں ہے اگر بحیثیت مرد میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں کسی عورت کو ٹارگٹ کرتا ہوں اور وہ میرے ٹارگٹ پہ پورا نہیں اترتی تو ظاہر ہے میں فرسٹیٹ ہوں گا اور فرسٹیٹ ہونے کے بعد کسی نہ کسی شکل میں رد عمل دکھانے کی کوشش کروں گا میں مرد کی نیچر کی بات کر رہا ہوں تو جب یہ شلسلہ شروع ہوا چار سال پہلے اور آئیشہ صاحبہ نے ظاہر ہے کہ ریاکٹ کیا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد شاید عمران خان کو نہ تو انہیں ٹکٹ دینا چاہیے تھا یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کی چونکہ ایگو ہرٹ ہوئی تھی تو ان کی زندگی تنگ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی مجھے یہ بات نظر نہیں آ رہی پچھلے چار سال میں اب بحیثیت اگر میں اپنے بہن کے دیکھوں انہیں آئیشہ کو تو جب انہیں پتا چل جاتا ہے کہ ایک آدمی گھٹیا ہے تو یہ بات مجھے حضن کرنی مشکل ہوگی بہت طور بھائی کہ پھر وہ اس گھٹیا آدمی کے ساتھ اس کی تو شکل نہیں دیکھنی چاہیے چار سال کیسے چلنا ہے اب ہماری بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ انہیں سیاست کرنی ہے اس لیے یہ مجبوری تھی تو اس ملک میں تحریک انصاف کے علاوہ بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں آپ پہلے پیپرز پارٹی میں رہی ہیں اور آپ کہہ چکی ہیں کہ وہاں خواتین زیادہ سیف ہیں تو جب بات عزت پہ آ جائے تو پھر سیاست ایک سانوی چیز ہو جاتی ہے پہلے اس کی فکر کرنی چاہیے تو پہلے آپ سیاست میں رہتی آپ سیاست میں رہیں رہیں گی لیکن پھر اسی بہت فیصلہ کر لیتی کہ کیا یہ بےہودہ پلیٹ فارم مناسب ہے میرے لیے یا میں پلیٹ فارم چیز کروں تو اس بیچ میں یہ پلیٹ فارم بتلا جا سکتا تھا اچھا اب مجھے کل پرسوں سے جو لگ رہا ہے جو بھی چینل انہیں بولا رہا ہے بہت سے میڈیا پرسن میرے لیے تو بڑی اٹریکٹیو بات ہے کہ جی آئیشہ میرے پرگرام میں آئے ہیں آئیشہ آپ کے پرگرام میں آئے ہیں آئیشہ کسی کے پرگرام میں جائے لیکن ایز ای وومن میں شاید اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ہر پرگرام میں ہر چینل پر جائیں صحافی تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کل سے لے کے آج تک تو اس میں آئیشہ جو ہے مستقل لگتار جو کہ گولہ باری سہ رہی ہے تو ان کا کیس کمزور ہوتا جا رہا ہے اس طرح کے جوابات نہیں دے پارے ہیں میرا خیال تھا کہ جب انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کر لی تھی اور پوری اپنی بات کہہ دی تھی تو اس کے بعد نیکس ٹیپ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تحریک انصاف کے ریاکشن کا انتظار کریں اور اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو یہ سپیکر کے پاس جائیں دیکس ٹیپ کی بات کر رہا ہوں یا الیکشن کمیشن کے پاس جائیں یا عدالت کے پاس جائیں آج تک جو ہے سارا مقدمہ ٹی وی پہ چل رہا ہے اینکرز کا وہ کامی ہے مزے لینا تو اینکرز انہیں استعمال کر رہے ہیں یہ میڈیا کو استعمال کر رہی ہے جو اصل بات ہے کہ جس فورم پہ جانا چاہیے وہ کب جا رہی ہے اچھا میں بہت سوال آپ جواب بائشہ دے دیجئے گا میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں اور بریک کے فوراں بعد یہ سوال بھی ہوں گے اور وہ پلیٹ فرم بھی ڈسکس ہوگا جس کے اوپر اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے پاکستان کی عورتوں کا مسئلہ ہے اس وقت کے اگر اتنے بڑے لیول کے اوپر ہیرسمنٹ کے الزمات ہیں تو اس کی تحقیقات ضرور ہون چاہیے اور ایک بڑے لیڈر کی پارٹی اور اس کے سیاسی کریئر کا مسئلہ بھی ہے بریک کے بعد ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور وسط صاحب نے بریک سے پہلے کچھ سوالات ضرور اٹھائے آئیشہ میں چاہوں گی کہ آپ رسپونٹ کریں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پتا تھا تو آپ رہی کیسے اور کلچر کو دیکھیں اور اقدار کو دیکھیں تو بھی تو یہ سوال تو ایک بڑا جنمن کوئسٹن ابھی تک آپ ایم اینے بھی ہیں ہاں لوجیکل کوئسٹن انہوں نے کیا ہے لوجیکل آنسر بھی میں دے جاتی ہوں کہ بہت ساری خواتین ہیں جو یہ چیز سفر کر لیتی ہیں پھر معاشرتی دباؤ کی وجہ سے کہ معاشرہ کیا کہے گا میرے بارے میں وہ شرم کی وجہ سے وہ بولتی نہیں ہے تو وہی شرم میں بھی اس چیز کا شکار تھی کہ میں کہہ رہی تھی کہ اگر میں پبلک اس کو بتاؤں گی یہ جو مجھ پہ منٹل ٹورچر لیکن آپ نے جب اپنے والد کو پہلی بار بتایا تو ان کا کیا ریاکشن تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی دیکھیں ہم نے اس چیز کو اگنور کرنے کی کوشش کی اور ہم نے یہ پارٹی میں کیونکہ میں پالٹکس کے لیے آئی تھی پی ٹی آئی میں اور میں کوئی جو پارٹی میں میرا ایک مشن تھا پاکستان کے عوام کے لیے پالٹکس میں میں اس کے لیے آئی تھی اس کو میں نے کنٹینیو کرنے کی کوشش کی اور اس میں میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ مختلف سپیچز جو بھی جلسہ کے سپیچز ہوتے تھے وہ میں مانگتی تھی لیکن مجھے وہ شاید فیصل جاوید کو انہوں نے منع کیا تھا کہ اس کو موقع خاص طرح پر نہیں دینا کسی اور کو دینا ہے یہ کچھ کچھ یہ ساری وجوہات جمع ہوئی ہیں آپ کیوں پر زمین تنگ نہیں کی گئی اگر آپ کو اگر دیکھئے اگر یہ وکٹم اگر ان کے ساتھ وکٹمائز اس لیے ہوئی وکٹمائز نہیں کر سکتے تھے ان کو پروموٹ کیا گیا میڈیا پہ ان کو لائیا گیا میڈیا پہ ان کو اپوچنٹی دی گئے میڈیا پہ آئیں اور یہ میڈیا پہ ان کو سپوکس پرسن بنایا گیا پارٹی کا آسمن دیکھیں نا آپ یہ کہہ رہی ہیں پیپلز پارٹی نے مجھے 21 سال کی عمر میں ٹکٹ دے دیا بھئی پیپلز پارٹی ایک پارٹی ہے جن کو یہ پتہ ہے یہ کہہ رہی ہے ایک چیز آتی ہے ایک چیز آتی ہے وہ ساری جو سوال آپ اٹھانی ہیں ساتھوں کو ٹکٹ ایشو نہیں کر سکتی دیکھیں یہ جلس بیانی ہے ایک ساتھ کے دین عجیس جب آپ اسٹیٹمنٹ کل سکتے رہے ہیں میرے ایک سوال جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک شرک میں آپ آپ نے دیکھا کہ خواتین کے ساتھ اس پارٹی کے اندر یہ ہوئی ہے میں یہی سوال پوچھ رہی ہے جب آپ کو لگا کہ اتنی خواتین کے ساتھ ظاہرہ کچھ اور بھی وہاں پہ استعمال ہوئی ہوں گی آپ کے الزمات جو ہیں تو آپ نے پھر کیوں نہیں پارٹی چھوڑی ہے اس پارٹی میں مجھے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے پولٹکس کرنی تھی مجھے ڈسکرچ کیا جا رہا تھا مسلسل پولٹکس پولٹکس میں آپ سارے ایم این ایز دیکھے ہیں پولٹکس میں سارے یہ ہماری کور کمیٹی جو بنائی گی تو اس میں نون الیکٹڈ لوگ آگئے اس میں سارے ایم این ایز آگئے میں نے میٹنگ میں یہ بات اٹھائی یہ موجود تھی میں نے کہا میرا نام کیوں موجود نہیں اس چیز میں سب کے نام موجود ہیں میرا نام کیوں موجود نہیں وہ بڑے گھبرا گئے یہ چیز پہ انہوں نے آن چودری سے کہا کہ اس کا نام ڈال دو لیکن پھر ڈالا نہیں اس چیز کو دوسری بات یہ کہ میں میرے سامنے زرتاج گل کو کہا کہ آپ سپیچ کریں موقع میں نے مانگا تھا تو اس کی کیا وجہاتی دیکھیں زرتاج گل لیکش اسے وہ ایم ای نئی نہیں ہیں میں ایم ای نئی ہوں اور مانگا موقع میں نے تھا کہ میں ایڈریس کرنا چاہ رہی ہوں خواتین کی بھی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے تیسری بات یہ انہوں نے خان صاحب نے میرے سامنے بلا کے کہا کہ ٹائگرس آپ آئیں اور آپ سپیچ کریں تیسری بات یہ ہے کہ میڈیا سیل میڈیا سیل جو ہے سنٹرلائز میڈیا سیل پہلے تو ہمیں خود فونز آتے تھے میڈیا سے بعد میں شیری مزاری کے کنٹرول ایک سنٹرل میڈیا سیل قائم کیا گیا اس میں میڈیا پہ بڑے چینلز پہ کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا کیونکہ میں تو ایک اس چیز پہ میرا داخلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا مجھے مہر بخاری اور باقی کئی لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیشہ گلالے ہمیں دے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو آپ کو دیں گے اس کو لینا ہے تو اس کے علاوہ خیبر پختنخواہ کی جو کرپشن ہے میں جب پی ٹی آئی کو دیفنڈ کرتی تھی میں دیفنڈ نہیں کر سکتی تھی جب احتساب کمیشنر نے استیفہ دیا تو میں دیفنڈ نہیں کر سکتی تھی جب پرویس خٹک کے اوپر میگا سکینڈلز آتے تھے کرپشن کے اور زیاو لافریدی کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا تو مجھے اس چیز پر دیفنڈ کرنا مشکل ہو رہا تھا جب میں اپنے سی ایم کو دیکھتی تھی کہ بارہ بچے سو کے وہ اٹھتے تھے اور پھر نیا کے پیکے بناتے تھے مگر مگر اچھا انجاب کی سوئے گورننس لیکن لیکن پھر پھر بائشہ اچھا زیاہ صاحب آپ کیا کہیں گے کیونکہ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر بھی ایک امتیازی سلوک جو تھا وہ روا رکھا اور خاص کر کے ان کی اپوننٹ کے ساتھ اور یہ وجوہات بھی تھی اور پلس کرپشن بھی تھی اور پلس پھر حیرسمنٹ تھا سو حیرسمنٹ سب سے آخر میں آپ نے کہا کہ وہ جس سب سے پہلا تھا حیرسمنٹ سب سے پہلی وجہ تھی جس کی بنیاد پہ آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی نہیں یہ 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 ایک یہ ایک وجہ تھی میں نے اس چیز کو اگنور کیا میں نے کہا چلیں پالٹکس کے لیے آئے ہیں میں پالٹکس میں شرم کی وجہ سے میں نہیں کہنا چاہی جیسا صاحب یہ آپ بات سن رہے ہیں آسمہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑا گمبیر مسئلہ کسی بھی کاتون کو اس مسئلے کے سوصلے میں اپنے آپ کو پیش کرنا اتنی مشکل ہونا چاہیے ہوتا ہے ہوگا کہ اپنا مذہب جو ہے نا وہ سٹیک پہ لگا دے یعنی اپنی انٹیگریٹی جو ہے اپنی پرسنل انٹیگریٹی یہ یہ یہیشو ہے مسئلہ جو ہے نا بہت ہی خطرناک مسئلہ کسی بھی کاتون کے لیے تو جہاں تک آئیشہ کا تعلق ہے آئیشہ نے یہ پوزیشن لی ہے تو میں میں آئی ڈونٹ وانٹو سٹ ان ججمیٹ لیکن ام آل ویتھر یعنی انہیں کسی بھی قسم کی کوششن ریس کے بغیر ایم ویتھر کبھی میں نے ان سے میرے کا سے ایک کوئی پروگرامش حد اٹین کیا ہوا میں نے میں نے ان کی خبریں ہو رہی بھی کوئی زیادہ پڑی نہیں عمران کو میں جانتا ہوں ایک زمانے سے جانتا ہوں وہ ہمارا ہیرو رہا ہے کرکٹ میں رہ رہا ہے وہ سوشل سرویس میں رہا ہے سیاست میں رہا ہے لیکن یہ یہ مسئلہ بیٹوین عمران ان آئیشہ ہے یا ہو سکتا ہے it is between آئیشہ اور پی ٹی آئی میرا مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی بھی قاتون کو اس قسم کی ڈیرنگ کام کرتے ہوئے آپ کی خیال میں انہوں نے ہمت کی ہے کہ یہ بڑی ہمت ہے اگر ہم جنرلیس جو ہیں اگر ان کو انکو 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 کریں انکو انکو کریں تو مجھے مجھے لگتا یہ ہے کہ we are actually discouraging other women جو خواہی جن کی ہو سکتا ہے وہ بھی tempted ہوں ان کی بہت سن کر کہ وہ بھی سامنے آئیں دیکھیں ایک بات میں اور بتا دوں کہ عمران کو کوئی نقصان نہیں ہوگا مرد کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے آپ دیکھیں ٹرمپ کو کیا ہوا ٹرمپ کے جب الیکشن کے زمانے میں کتنی سکینڈلز نے نکلی اس کی کلنٹن کو کیا ہوا اس کے کتنی سکینڈلز نکلی لیکن ان کو تو نقصان ہوگا لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو انہوں نے سوچ سمجھ کے کہ میرا نقصان ہوگا یہ کوئی بے خوف انپڑھ عورت تو نہیں یہ نہیں یہ خاتون جو ہے پڑھے لکھی خاتون ہے سمجھ جاں خاتون لیکن سر میں بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد وسط بہت بہت شکریہ ہم آپ کو کسی اور وقت کے لیے پھر ادھار اٹھا رکھتے ہیں لیکن یہ سوال ضرور آکے میں عائشہ سے بھی کروں گی کہ اگر اب یہ کہہ رہے ہیں میں نے حمد کر لیے عورتوں کے لیے حمد کر لیے تو اب کس کس پلیٹ فارم کے اوپر یہ ثابت بھی کر پائیں گی کیونکہ یہ زمانہ میں مانگو یا نہ مانگو ثبوت مانگ رہا ہے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے ہمیں ساتھ رہے گا ملکم بیک ناظرین ایک دوار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے زیا صاحب نے کہا کہ بہت حمد ہوتی ہے ایسی خواتین میں جو آتی ہیں اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے جو ہیرسمنٹ کے لیے آواز اٹھاتی ہیں میں سوال وہی ہے یہ جو ہیرسمنٹ کا جو ایشو ہے نا اس میں ایویڈنس پیش کرنا بڑا مشکل کام یعنی آلمونس ایمپاسبل ہے ان وینڈوز ہوتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے وہ تو ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہوں کہ نہیں ہوں گی میں کہہ رہوں کہ کامنلی کامنلی جو سیچن ہوتی ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی نے گھور دیا تو کیسے ثابت کریں گے لیکن آئیشہ آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ذاتی فون سے میسج کرتے تھے آپ کے پاس وہ میسجز موجود ہیں کون سا پلیٹفورم ہے جس کے اوپر آپ خود جائیں گی کہ میرے ساتھ یہ ہیرسمنٹ ہوئی ہے دیکھیں انہوں نے کہا ایک تو میں آپ کو آسماں بتاؤں کہ پاکستان میں جہاں پہ آپ کے فینینشل انٹیگریٹی ہونی چاہیے لیڈرشپ کے لیے وہاں پہ آپ کی مورل انٹیگریٹی بھی ہونی چاہیے آپ کے اندرونی پیورٹی بھی ہونی چاہیے کہ آپ اس ملک کے لیے ایک رول موڈل بنتے ہیں جنریشن کے لیے رول موڈل بنتے ہیں اور مرد کے لیے نقصان نہیں ہے عورت کے لیے نقصان ہے یہ چیز ہماری سوسائیٹی میں ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے لیکن ایک ایسا شخص جو آپ کا لیڈر بننے جا رہا ہے وہ اگر اس قسم کی حرکتیں اس نے کی ہیں اور ایک منٹل تورچر پہنچائی ہے تو اس کا ماحول اس کی پارٹی کا ماحول خواتین کے لیے ان کی عزت کے لیے وہ کیسا ماحول ہوگا اور پھر اس ملک جب وہ وزیراعظم بنے گا تو اس ملک کا کلچر کیسے ہوگا اس پہ ذرا آپ خود سوچیں تو میں نے پارٹی چھوڑتے وقت میں نے باقی خواتین کی بہتری کیلئے صرف کیا کہ میں صرف آپ کو یہ انفارم کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اس قسم کے مسائل ان سے اور ان کی اردگی جو لوگ ہیں ان سے آپ کو سامنا ہو سکتے ہیں یہ آپ نے کن کن خواتین کو کہا اپنی پارٹی کے لیے یہ میں نے سارے پاکستان کو کہا جب آپ نے آئی ہیں جب میں پریس کانفرنس میں میں نے کہا میں نے ان کی بہتری کے لیے کہا کیونکہ سب میری ہماری ماں بہنیں ہیں لیکن آپ کی پارٹی میں اور خواتین بھی تھی جن کو کہ حراسہ کیا جاتا ہے بہت ساری خواتین ہیں جو کہ آف تر ریکارڈ ہیں لیکن بولتی نہیں ہیں اور بہت ساری میرے خال سے ایسی آپ لوگوں کو بھی ایس جنرلسٹ آپ کو پتا انفرمیشن آتی ہوگی دوسری بات یہ کہ یہ چیز جب میں نے اٹھائی میں نے پارٹی چھوڑ دی میں نے صرف لوگوں کی بہتری کے لیے کہا کہ مائیں اور بہنیں ہوشیار رہیں جب آپ اس پارٹی میں ہوں یا آپ کو کوئی اہدہ ہو اس چیز کو جب میں نے یہ کہا کہ میں اس بات پر چھوڑ رہی ہوں میری بہن کے خلاف یہ لوگ شروع ہو گئے جو کہ ایک نیشنل سکواش چیمپئن ہے اس پہ تو خان صاحب نے منع بھی کہا نہیں وہ خان صاحب کی انسٹرکشن پہ ہی ہوا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں خان صاحب کے ہمیشہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا میرا ویپن ہے اور میں ان کی میٹنگز میں ان گواں ہوں میں اس چیز کی جس طریقے کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اس پہ کیچڑ کس طریقے سے اٹھالنے اس پہ کیسے اٹیک کروانا ہے اس پہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ڈیفنسیو پہ لے کر جانا ہے تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ مجھے پتہ ہیں میں نے ان کی ماں بہن کے اوپر بات نہیں کی انہوں نے میری بہن جو کہ کمر زمان جو کہ سکواش چیمپئن ہے ورلڈ چیمپئن ہے انہوں نے کہا یہ شرم کی بات ہے کہ سپورٹس کا کلچر جو لڑکیاں کچھ آئیں ہیں پاکستان میں ان کو آپ ڈسکرچ کر رہے ہیں پاکستان نمبر ایک آئیشہ چونکہ آپ نے اتنا یہ وہ فواد چودری کہہ رہا ہے جو کہ عمران خان کے خلاف خود بول رہا تھا کہ عمران خان کا ایسا کریکٹر ہے یہ وہ فواد چودری بول رہا ہے تو اب آپ کس پلیٹ فارم پہ جائیں گے اور پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ بات آ رہی ہے تو عمران خان نے اگر آج بڑی انسانیت کا ثبوت دی ہے تو یہ عمران خان کی انسٹرکشن پہ ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی انسٹرکشن پہ ماریا کے اوپر اٹیک ہوا وہ خود کھلا رہی ہے تو کیا اس ملک میں وہ اپنی پولٹکس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تیزاب پھینکو ان کے اوپر میں تو کہتی ہوں یہ قطرناک بات ہے یہ آپ کے اپنے نئی ایلیکیشن ہے یہ چیزیں یہ وربل ایلیکیشن لگانے کیلئے میں بلکل خان صاحب نے کنڈیم کیا میں نے کنڈیم کی اس بات کو اور منع کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بلکل اٹیک نہ کیا جائے انہوں نے ماریا کے لیے منع نہیں کیا انہوں نے کہا ہے بلکل ان کی بہن پہ انہوں نے بہن کا ذکر کیا اور جب انہوں نے سوشل میڈیا دیکھا انہوں نے کہا کہ ماریا پہ اٹیک نہ کیا جائے میں نے خود ٹویٹ کی کہ کسی خاتون پر کوئی بھی خاتون ہو اس پہ پرسنل اٹیکس نہیں ہوں اچھا کل کو اگر وہ پارنگر کے پلائٹ فارم پہ جاتی ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں میں ان باتوں کا جواب دوں گی کیونکہ یہ ایک الیگیشن کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری الیگیشن کیونکہ یہ چیزیں سارے فیکٹس ہونے ہیں انہوں نے کہا جی یہ وہ پلئر ہے کیا انہوں نے ان کی بہن کو رسپیکٹ نہیں دی کیا بھری میٹنگ میں انہوں نے اناؤنس نہیں کیا جب انہوں نے بتایا کہ وہ سکوچ کا میچ جیتی ہیں انہوں نے بھری میٹنگ میں پارلیمنٹیرینز کی ان کو خراج تحسین پیج کیا یہ ہمارے ریکارڈ میں ہے مجھے خان صاحب نے ان کو کریڈٹ دیا اب کیا ہوا ہے اب کیا ہوا ہے انہوں نے سارا کچھ کیا یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں پولٹکس کرنے آئی ہیں ان کی انسٹرکشن پر مارگ پر اٹیک ہوئی اور یہ واقعی پولٹکس کرنے آئی ہیں اگر یہ سمجھتی ہے اگر یہ کہتی ہے کہ یہ اس ملک کی بیٹیوں کو ماہوں کو وان کرنا چاہتی ہیں تو یہ سب سے پہلے پارٹی کی خواتین کو وان کرتی سب سے پہلے پارٹی کے پلیٹ فارم میں آکے ویمن ونگ پریزیڈنٹ کو کہتی ہیں جو ایک سال سے اٹھریں ایک سال سے اپنے ریزائنٹ کو نہیں کریں گی ایک سال سے میں پی ٹی آئی کی ممبر ہوں نائنٹی سکس میں میں نے پی ٹی آئی جوائنٹ کی میں وہاں بیٹھی ہوں ویمن ونگ پریزیڈنٹ بیٹھی ہوں ان کے پیچھے بیٹھتی ہوں پارلیمنٹ میں بیٹنگز میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں یہ آکے مجھے وان کرتی ہیں منظر کہ یہ کچھ ہو رہا ہے آپ اس پہ کوئی ایکشن لیں سب خواتین کو کچھا کریں کہ پارٹی کی خواتین کو وان کریں پھر اب انہوں نے زرطاج کی بات کی دیکھیں منظر آپ اپنی ہی ایک کلیگ کو دیکھیں میں میں بھی اتراز کر سکتی ہوں دیکھیں وہ اتراز ہی تو کر رہی ہے جلسے سنے ناسمہ کہ جلسے میں ان کو کیوں بولنے دیا جاتا ہے اور زرطاج کو کیوں نہیں دیو میں مجھے کیوں نہیں بولنے دیکھیں کوئی بھی خاتون جو ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ایشو نہیں لیکن جو وہ کہہ دیں وہ بہت بڑا ایشو ہے وہ جنرل الیکشن لڑتی ہیں انہوں نے جنرل الیکشن بھی لڑا یہ ریزارف چیپ ہے وہ جنرل الیکشن لڑتی ہیں امینے میں بھی امینے میں بھی ہوں لیکن میں کسی عورت کو یہ کام کی ان کو نمی دیا جائے مجھے دے دیا جائے یہ غلط بات ہے آپ اپنی کلیس کو سپورٹ کرتے ہیں اورٹوں کا آز ہے ہر عورت کو سپورٹ کریں میں خواتین کو تحریک انصاف کی میں نے خود میں مجھے جانتے ہیں سب میں اتنا مطلب میں اتنا زیادہ بات نہیں کرتی ہوں لوگوں سے میں نے آج اگر یہ کاریج گیدر کی ہے اگر یہ کاریج گیدر کیا ہے تو میں نے ان کو ان کو بتانے کے لیے میں نے کیا ہے اور میں نے اس وقت میں نے گھر کے اندر کو آنا چاہتے ہیں میں نے گھر کے اندر کو آنا چاہتے ہیں میں نے پی ٹی آئی کے اتنے سارے درباری دیکھے جو آج میرے خلاف میرے والد کے خلاف میری بہن کے خلاف ٹریس کانفرنسز کر رہے ہیں میں تو خواتین کو کہتی ہوں میں خواتین کو کہتی ہوں میں خواتین کو کہتی ہوں کہ میں نے ایک بات آجی آپ کے پاس آپ نے ساری دنیا میں جا کے لیے میں تو ایک نام پر فانس اکٹھے کیے میں اس کا بھی جواب دیکھوں گا انہوں نے گلف میں جا کے ہمارے پاس کوئی کچھ ہیں گلف سے انہوں نے فانس اکٹھے کیے کہ جی میں خواتین کی لڑکیوں کو ہائے رجلی کے لیے باہر بیجنا جاتی ہیں وہ کہہ رہی ہے مالی بد انوانی کیا آپ کو ایک سارا کچھ کیا آپ کے اس کمپلیٹس آئی تو آپ کو آپ چار سار کے بعد آپ نور زمان نے بھی آپ کے جو پرسنل اسسٹنٹ کیا ہوں میں آپ کو کیسے بتاؤں جو آپ امران خان کی ڈیفنس میں آپ ایک خاتن کی توہین بھی کر رہی ہیں آپ امران خان کسی باری باری بات کرنے میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں سے جو پی ٹی کی چند خواتین ہیں میں نے ان سے بات اس لیے بھی نہیں کی کیونکہ کیونکہ جو چند خواتین ہیں میں نے ان سے اس لیے بھی بات نہیں کی کہ وہ امران خان کے علاوہ وہ کوئی بات کرتی بھی نہیں ہے یعنی وہ امران خان کی فیور میں ہی بات کریں گی وہ کوئی اور بات سنیں گی بھی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک اچھی پاکستان کی خواتین کی بھلائی کے لیے میں نے یہ بات کی کہ یہاں پہ یہ کلچر رہے سے پہلے میں پیپلز پارٹی میں ہوتی تھی وہاں پہ یہ کلچر نہیں تھا وہاں پہ خواتین سیف اور سکر محول لیتی ہے تو اب اس وقت جب آپ کو یہ بہرسمنٹ کے میسیجز آئی تھے آپ نے کہ میں چھوڑی یہ پارٹی میں چلی جاتی ہے مجھے مجھے انہوں نے تو سیاست کرنی تھی انہیں چاہتے ہیں مجھے مجھے ٹائم چونکہ کم انہوں نے دبائی ان کا ایک ایلیگیشن بھی درست نہیں ہے کبھی کہتے ہیں امیر مقام سے ملیے کبھی کہتے ہیں اقبال زفرہ جھگڑا سے امیر مقام نے خود نہ کر دیئے انہوں نے کہا نہیں لیکن آپ نے کہا تھا کہ ٹیلی فون کیا وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو میں تو ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں ہے آپ نے کہا میری ٹیلی فون پہ ہے آپ کا سیکیٹری کہہ رہا ہے میں بار بیٹا ہوتا تھا امیر مقام سے یہ اور ایک کہا کہ پریس کانفرنس کے بعد ان کی مجھ سے مختصر سی بات ہوئی اس کے بعد فون کٹ گیا اور یہی بات میں نے کہا کہ میری ان سے بات پریس کانفرنس کے بعد ہوئی اس سے پہلے نہیں ہوئی انہوں نے یہ نون لی کا حد کندہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے اپنے لیڈر کی کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ نون لی کو بھی ڈالیں گے یہ کسی اور کو بھی ڈالیں گے میں آج بتا رہی ہوں اگر وہ چار سال کی بات پر بول رہی ہیں تو یہ ایک بات آسمہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک کیسہ ہی کہہ رہی ہیں یہ سیاست کرنے آئی تھی اور سیاست میں ٹائمنگز جو ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں سیاست میں کوئی خاتون یہ کیسے کیے کہ میرے عزت دیکھیں عزت دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیا چیز ہے عورت کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے عورت کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس کی عزت ہے یہی تو ہمارا سوال ہے میں آگے آگے میری بات ہوں میں کہہ رہی ہیں نہیں آسنا آپ اس چیز کا جواب آپ نے جواب دیا ہے آپ نے جواب دیا ہے میں آپ کا ہی سوال اٹھا رہی ہیں میں ایک چیز انٹر کہ اگر عورت کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس کی انٹیگریٹی اس کی سیاست اس کی عزت ہے جس جو عورت اگر عزت اس کے لیے امپورٹنٹ ہے تو جس اس دن میسج آتا یا ایسی کوئی چیز آتی اس دن وہ عورت سیاست سے کمپرمائز نہیں کرے گا وہ عورت سیاست سے کمپرمائز نہیں کرے گا اب آپ آپ اس کے بعد صرف تیلیویجن چینلز کے اوپر آئیں گی آپ تیلیویجن چینلز کے اوپر صرف آئیں گی یا آپ صحیح پلیٹ فارم پر جائیں گی وہ کون سا ہے آپ کے سامنے پلیٹ فارم جہاں آپ انویسٹگیشن بات میں بتاؤں کہ خان صاحب اس کو ڈینائن نہیں کر سکتے ہیں اس کو میرے ان کو میرے سامنے بٹھائیں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں خان صاحب دو آزار تیرہ میں بیمار تھے وہ آپ کو جانتے بھی نہیں تھے منظر بولنے دیجئے میں صحیح بات کرے رہے گی خان صاحب دو آزار تیرہ میں نہیں جانتے تھے میرے ان سے تاکہ ساری ایمیلی ایس ایم پی ایس مل رہی ہیں آپ بھی آئیں آپ بھی ملیں انہوں تو کسی ایمیلی کی بات کر رہی ہوں جب ہم منتخب ہو کر آگئے اس کے بعد میں بات کر رہی ہوں اس کے بعد یہ یہ پتہ نہیں کون سے دور کی بات کر رہی ہیں میں تو وہ بات کر رہی ہوں آیا کہ خاتون اچھا خاتون میں ریپیٹ کر رہی ہوں چوتھا سبان کہ آپ کے پاس ساتھ سبوت ہے آپ کس پلیٹ فون کے اوپر جائیں گی یہ سبوت ہے یہ کہ میں نے پرس کانفرنس چپ کی میں اس چیز میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہ رہی تھی کہ میں اس چیز کو اتنا ڈیٹیلز کے ساتھ پر یہ شوز میں بتاؤں میں اس چیز کی فیور میں ہرگز نہیں تھی میں نے پارٹی چھوڑنی تھی میں نے کہا کہ جن جن چیزوں سے مجھے تکلیف ہوئی میں نے لسٹ میں بتا دی اور میں نے کہا پارٹی چھوڑ دو اس کے بعد میڈیا پہ کچھ ایسے ان کے ان کے ایسی الیگیشنز لگے کہ امیر مقام سے ملی گورنر سے ملی چلے وہ ہو گیا مگر اب آپ تم مجھے جواب دینا پڑھنا مجھے افسوس کی بات ہے لیکن لیکن میرے پاس ثبوت سارے موجود ہیں اور میرے پاس میں ایک پریس کانفرنس کر کے بیٹھنے والی تھی میں نے کہا میں صرف خواتین کو وان کر دوں لیکن ابھی اگر تحقیقات ہوتی ہیں کوئی پولٹیکل پارٹی کرتی ہے کوئی پولٹیکل پارٹی جاتی ہے تو میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سیم ٹائم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اپنی ڈاکٹریٹ کی سٹڈیز کر رہی ہوں میں کمپیرٹیو ریلیجن کی سٹیڈنٹ ہوں میں اس کے آپ کے رئیے کاکس میں پارلیمنٹ کے اندر یہ جائیں گی عدالت کے اوپر بھی تو آپ کب جائیں گی یہی سب سے بڑا سوال آپ کب جائیں گی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں پاکستان میں سپریم کورٹ کو میں نے سو مورٹر نوٹس کہنے کا کہا ہے پیپلس کارٹی میں کس سال کی اوپر بھی ٹکٹ میں لاتا چلے جانا چاہیے اس کا ثبوت میں آپ کو دے دوں گی پھر آپ کو یقینہ جائے گا میں میرے پاس خود اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس چیز کے پیچھے لگوں میں نے صرف قوم کو حقائق بتا دی کہ یہ چیز ہوئی ہے اور وہ میں بغیر ثبوت کے نہیں کہہ رہی باقی جو بھی پلیٹ فارم ہوگا آپ نے نئیم الحق صاحب کے بھی اوپر بھی نئیم الحق نے بھی مجھے میسج کیا تھا انہوں نے بھی مجھے پروپوز کرنے کی کوشش کی تھی اچھا شادی کی آفر کی آپ کو انہوں نے خود شادی کی آفر کی اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے بھی کی نہیں خان صاحب پہلے بات کر رہے تھے اور نئیم الحق نے اس کے بات کیا جب پہلے خان صاحب نے شادی کی آفر کی اور پھر نئیم الحق صاحب نے شادی کی شادی کی بات کے ساتھ وہ بےہودہ میسجز بھی پھیجتے تھے وہ mix up تھا سرا اور نئیم الحق نے اس کے بعد پروپوزل کا میسجج مجھے پھیجا تو یہ چیزیں ہیں اور خان صاحب کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن آئیشہ پروپوز کرنا تو بری بات نہیں ہے پاکستان میں تو کیا مطلب اسلام نے بھی اس کی جازت دی گئے لیکن یہاں سے میں نہیں ملحق میں خان صاحب کی بات کروں کہ وہ بےہودہ میسجز مجھے بھیجتے تھے پھر شادی کا ہنٹس تھے مجھے پروپوز اس طرح نہیں انہوں نے مجھے پروپوز نہیں کیا انہوں نے ہنٹس بھیجے شادی کے ہنٹس کے ساتھ بےہودہ میسجز بھیجنا پھر میرے والد کے سامنے آئیں بائیں شائن کرنا پھر اس کے بعد پھر بےہودہ میسجز بھیجنا تو یہ مجھے بتائیں کہ شادی اس طریقے سے ہوتی ہے مشرقی معشرے میں میرے والد نے بھی کہا کہ آپ چاہتے کیاں آپ شادی نہیں کرنا چاہتی میرے والد نے ان کو کہا کہ آپ کا مطلب کیا یہ بیری بیٹی نے میسجز دکھائیں آپ کا مطلب کیا مجھے بتا دیں پھر ہم اس کے اوپر سوچتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آئیں بائیں شائن کی اور جب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یا تو آپ بےہودہ میسیجز نہیں بھیجتے ہیں اور یا پھر آپ ان کے والدین سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جب یہ سارا سلسلہ گزرا اس کے بعد نئیم الحق نے مجھے میسیج بھیجا کہ میں بہت اکیلا ہوں اور میں سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتا ہوں تو یہ تمام تر چیز ہیں اس کو کوئی ریفیوز نہیں ڈینائی نہیں کر سکتا زیا صاحب آپ کنکلیوٹ کیسے کریں گے یہ معاملہ آپ کدھر جائے گا وہ کہہ رہی ہے میں ہر فورم پہ جاؤں گی سوہ موٹو لیکن سپریم کورٹ خود لے ٹیلیویشن ٹاک شو جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے اس میں اگین بہر روز ایک ہی بات بار بار ہو رہی ہے ان کو سوال کیا جا رہا ہے ان کو بار بار وہی سوال کیا جا رہے ہیں اور اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا اور پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بھی اسی خسم کے جو میں نے کانٹریٹ ایکٹ کر رہی ہے تو نقصان جو ہے امران کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کے مطالق بھی لوگ بھولی جائیں گے اور ان کو صحیح پلیٹ فورم پہ جانا چاہی ہے میری غلطی ہے نہیں میں نے کوئی غلط بات نہیں کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ میڈیا کر رہے اور آپ اگر کہتے ہیں تو آپ نے اگر اس کو یہیں ختم کرنا ہوتا تو یہ اپنی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں یہ ثبوت بھی دکھا دیتی بات وہاں ختم ہو جاتی کہ ثبوت ان کے پاس موجود ہیں دوسرا فورم ان کے پاس جو ہے ثبوت بے خیلق اینکرز کا مات